اب آپ دیکھ لیں کہ تہتر فرقے سارے کے سارے روزے رکھتے ہیں کہ نہیں اچھا پھر بتائیے کہ قرآن مجید نے روزوں کا مقصد کیا بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ پاک صاف ہو جاؤ تو یہ جو تہتر فرقے والے ہیں تو روزے رکھ رہے ہیں ہر سارے یہ پاک ہو گئے ہیں تو نفس ناپاک ہونے کی وجہ سے روزوں کا بھی کوئی فرق نہیں پٹھ رہا زائے جا رہے ہیں قلب بیدار نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں کا بھی برا حال ہے ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے اور اللہ نے کہا ہے کہ بس صرف دکھاوا کر رہے ہیں نماز کی حقیقت سے ہی غافل ہے اور صرف وہ لوگ ریاکاری کیا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بڑا نمازی ہے پکا اور ادھر اللہ کے یہاں پر لا صلاتہ اللہ بھی حضور القلب اللہ کے یہاں پر آپ کی نماز ریجسٹر ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ قلب بیداری میں نماز کو اللہ تک پہنچانا تھا